بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جو ایکسپینشن ہے جس وہ تھوڑی سی نئی چیز ہوگی باقی سارے کی سارے سٹیپس ٹیکنیک جو ہیں وہ لائک پریویس کسٹنز ہی ہیں سب سے پہلا سٹیپ ہمارا کیا ہوتا ہے ہم اس کو لیٹ کر لیتے ہیں کہ جی دس اس ایکول ٹو وائے سو وائے اس ایکول ٹو ایکس پلس فور پاور وانو ہو چھے اب ہمیں اس میں چینجز لے کے آنی ہے جہاں پہ ایکس لکھا ہوا ہے ایکس میں ہم چینج کر دیتے ہیں ڈیلٹا ایکس کی تو جہاں پہ ایکس ہے کوسٹن میں آپ وہاں پہ لکھ دیں گے ایکس پلس ڈیلٹا ایکس یہ ایز ایز ایکس کو ہم نے چینج کر دیا ایکس پلس ڈیلٹا ایکس کے ساتھ یہ پلس فور ویسے کے ویسے لاس پہ لکھ دیئے ہول پاور وانو ہو چھے تھی تو یہاں پہ بھی سارے کی پاور وانو ہو چھے ہم لکھ دیتے ہیں اسی طرح لیفٹ پہ وائے تھا تو وائے میں ہم نے چینج کر دیا ڈیلٹا وائے سو لیفٹ پہ وائے میں ڈیلٹا وائے اور رائٹ پہ ایکس پہ ڈیلٹا ایکس کی ہم چینج کر دیں گے سو دس اس نیمڈ ایز سیکنڈ ایکویشن سو یہ فرس ٹیپ ہو گیا سیکنڈ سٹیپ میں ہم ان دونوں ایکویشن کو جس سپٹریکٹ کریں گے ایکویشن ٹو مائنس ایکویشن وان تو لیفٹ سائیڈ سے لیفٹ سائیڈ کو مائنس کر کے لکھ دیا اسی طرح رائٹ ہینڈ سائیڈ سے رائٹ ہینڈ سائیڈ کو مائنس کر کے لکھ دیں یہ وائے اور وائے کینسل اٹھ ہو جائیں گے ڈیلٹا وائے رہ جائیں گے اب یہاں پہ کیلکولیشنز پرفارم کرنی ہے پریویس کوئشنز میں تو پاورز ایکسپینڈیبل تھی سکیئر تھا کیوب تھا یا آپ کے پاس کوئی سکیئر اور ساتھ اس کو ریشنلائز ہم کر لیتے تھے لیکن یہاں پہ ون اوور تھری پاور ہیں یا اس قسم کی پاورز ہیں جو ایکسپینڈ نہیں ہو سکتی ان کے لئے ہمیں کیا ٹیکنیک یوز کرنی ہے سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ جو سیکنڈ ٹرم آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے جو ایکچلی کوئشن میں تھی ٹرم ایکس پلس فور یہاں پہ بھی آپ اس کو جو ہے وہ ایکس پلس فور کو بنائیں گے ان کو ری ارینج کریں گے جو فرس فیکٹر اب آپ کا بن رہا ہے اس کو ری ارینج کر کے ایکس پلس فور ہی بنائیں گے کیسے اس میں ایکس اور فور کو اکٹھے کر کے لکھ دیں ایکس پلس فور یہی فیکٹر بنانا ہے جہاں پہ آپ کے پاس سیکنڈ ٹرم میں جو انوالو ہو رہا ہے سو ایکس اور فور کو اکٹھے کر کے لکھ دیا this is ایکس پلس فور اور یہ ڈیلٹا ایکس ہم نے لاس پہ لکھ دیا ایکس پلس فور پلس ڈیلٹا ایکس اب یہ دونوں فیکٹرز آپ کے سیم ہو گئے یہ بھی ایکس پلس فور ہے اور اس کی بھی فرس ٹو ٹرمز ہمارے پاس ہوئی ہیں ایکس پلس فور اب آپ فرس فیکٹر میں سے اس کو کومن لے لیں گے فرس فیکٹر میں سے اس کو آپ باہر کومن لے لیں میں یہ سارا ایکس پلس فور اس سے باہر نکال لیتا ہوں جب ایکس پلس فور کو باہر نکال لیں گے تو یہ تو پاور ون اوہر تھری میں ہے تو یہ کومن تو چلا جائے گا لیکن وید پاور ون اوہر تھری تو یہ نیکس ٹیپ میں ایکس پلس فور ہم نے کومن لے لیا اور اس کی پاور یہ ون اور ٹری بھی آگئے سو اس سارے کی جگہ پہ کیا آگیا چونکہ ہم یہ سارا یہاں سے باہر کومن لے چکے ہیں تو اس سارے کی جگہ پہ ہمارے پاس ون آ جائے پلس ڈیلٹا ایکس میں تو اب یہ فیکٹر انوالو نہیں ہے تو جب آپ کومن لے لیں اور نیکس ٹیپ میں وہ فیکٹر انوالو نہ ہو تو آپ اس کو اس سے ڈیوائیڈ کر دیں سو ہم ڈیلٹا ایکس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے ایکس پلس فور کے ساتھ سو اگر ڈیلٹا ایکس میں سے ہم نے کومن لےنا ہے ایکس پلس فور تو کرتے ہیں ایکچولی ہم یہ ہیں کہ ایکس پلس فور سے ڈیوائیڈ بھی کر دیں اور ایکس پلس فور سے ملٹیپلائی بھی کر دیں یہ جو ملٹیپلائی والا فیکٹر ہے یہ کومن چلا جائے گا ہمارے پاس اور یہ فیکٹر ریمیننگ رہ جائے گا ڈیلٹا ایکس آور ایکس پلس فور سو یہ جب آپ کامن لیں گے تو ڈیلٹا ایکس میں چونکہ یہ اپیئر نہیں ہو رہا تھا تو ڈیلٹا ایکس کو اس سے ڈیوائیڈ کر دیا ڈیلٹا ایکس آور ایکس پلس فور اور نیکس ٹرم کو ہم نے ویسے ہی لکھ دیا سو سب سے کی سٹیپ ہمارا وہ یہی ہے سب ہی کوسٹنز میں کہ آپ نے یہاں پہ ون پلس سمتنگ کیسے بنانا ہے دوبارہ دیکھ لیں کیسے بنانا ہے جو ٹرم ہمارے پاس سیکنڈ میں لکھی ہوئی ہے یہاں پہ بھی وہ فیکٹر جب آپ بنا لیں ری ارینج کر کے تو اس کو آپ یہاں سے باہر کامن لے لیں اس سارے کی جگہ پہ ون اور ڈیلٹا ایکس کو اس سارے سے ڈیوائیڈ کر دیں گے اور یہ کامن تو آئے گا لیکن یہ والی پاور بھی اس کے اوپر ساتھ آ جائے اوکے اب آپ دونوں ٹرمز میں دیکھیں ایکس پلس فور پاور ون اور تری اپیئر ہو گیا فرس میں بھی اور سیکنڈ میں بھی اب آپ دونوں ٹرمز میں سے اس کو سبھی دونوں میں سے کامن لے لیں دونوں میں سے ہم اس کو کامن لے کے لکھ لیتے ہیں کامن لے لیں تو یہ فرس فیکٹر میں سے یہ کامن چلا گیا تو جس یہ آپ کے پاس ون اور سوی والا یہ فیکٹر ڈیلٹا ایکس والا رہ گیا یہاں سے کامن چلا گیا تو اس سارے کی جگہ پہ ہمارے پاس ون رہ گیا دونوں میں یہ فیکٹر اپیئر ہو گیا تھا اب ہم دونوں میں سے اس کو again common لے لیں یہ ایسے ہی سارا اور یہ common لے لیں گے تو اس کی جگہ پہ one آ جائے گا اب آپ binomial theorem expand کریں گے one plus x raise power n ہوں ہمارے پاس اس کی expansion آپ recall کیجئے first wave میں chapter 8 میں آپ پوچھ چکے ہیں it is one raise power n obviously وہ one نہیں آ جائے گی plus اس power کو اس variable سے multiply کر کے لکھ دیتے ہیں one plus nx plus n into n minus 1 over 2 factorial and x square plus so on ہمیں جیسے اس کی 3 terms ہی چاہیے تو ہم آگے سوان لکھ دیتے ہیں تو اسی طرح جیسے یہاں بھی 3 terms پہ ہم نے اس power کو apply کیا اسی طرح next ہم اپنے question میں بھی apply کر دیتے ہیں یہ common لیا ہوا تھا as it is اس پہ apply کرتے ہیں one کی power one over three one plus یہ n جو ہے اس ساری power سے multiply ہو جائے گا so one over three اس سارے factor سے multiply ہو جائیں گے one over three into delta x over x plus four plus one over three into one over three minus one جیسے ہم نے لکھا تھا n into n minus n minus one divided by two factorial x square x تو اس case میں یہ والا factor ہے تو اس سارے کا square لے لیں plus one اور یہ ہمارا binomial theorem apply ہو گیا لیکن یہ last پہ minus one بھی ہے تو ہم plus one کے بعد last پہ وہ minus one بھی لکھیں گے یہ جو ہمارے پاس question میں appear ہو رہا ہے اس پہ تو binomial theorem apply کر دیں لیکن last پہ یہ minus one بھی آ جائے گا اب یہ والا minus one اور آپ کے پاس start میں ایک plus one بن چکا ہوگا یہ cancel out ہو جائیں گے آپس میں ہم ان کو card دیتے ہیں جی plus one اور minus one zero ہو گیا ہے اب remaining terms کیا ہوگی یہ factor اور باقی یہ ساری کی ساری terms ہم نے hesitیز لکھیں اب آپ دیکھیں جب one آپ کا simplify ہو گیا cut گیا تو جتنی بھی terms بچیں اب remaining ان میں delta x appear ہو جائے گا یہاں پہ بھی delta x ہے یہاں پہ delta x square next term میں delta x cube ہوگا اس لئے ہم نہیں لکھتے کہ سبھی terms میں next delta x appear ہو رہا ہوتا ہے سو ہمارے پاس جو target تھا ہمارا یہ ساری calculations کرنے کے اگر آپ کو یاد ہو وہ just simple یہ تھا کہ آپ delta x کو کسی طریقے سے common لے سکیں سو ہمارے پاس سبھی factors میں delta x appear ہو گیا تو آپ فوراں delta x کو یہاں سے common لے لیں پہلے لکھا ہوا ہے x plus 4 power one over three ان سارے factors میں سے delta x کو common لے لیں گے تو سارا delta x بھی آ جائے گا اگر delta x common لیں تو inside رہ کیا جائیں گے one over three یہ common چلا گیا تو one over x plus four one over x plus four پلس اس کو آپ further simplify کر لیں یہ plus minus ہو رہے ہیں یہ delta x کا square تھا تو یہاں سے ہی ایک delta x common چلا گیا تو اب آپ delta x کا square نہیں لکھیں گے just delta x لکھیں گے over x plus four square and plus اور جیسے ہی آپ delta x common لیتے ہیں تو ہم آپ third step پہ move کر جاتے ہیں اور third step کیا ہوتا ہے کہ آپ delta x سے divide کر دیجئے both sides کو so dividing by delta x on both sides left side کو بھی delta x سے divide کر دیں اور right side کو بھی delta x سے divide کر دیں یہ cancel out ہو جائیں گے جیسی یہ delta x cancel out ہو آپ four step پہ move کر دیں کہ جی by taking limit delta x approaches to zero on both sides so ہم نے limit لے لینے ہیں both sides پہ اس limit کو left hand side پہ بھی اور right side پہ left hand side پہ تو یہ جو limiting value ہے اس کو ہم لکھتے ہیں dy over dx right side پہ جہاں جہاں پہ delta x ہے اس کو zero put کر دیں first factor میں تو نہیں ہے وہ ویسے ہی آ جائے گا یہ one over three one over x plus four اس میں بھی نہیں ہے یہاں پہ delta x سے pair ہو رہا ہے تو اس کو جب zero put کریں گے تو یہ zero اس سارے سے multiply ہوگا تو یہ سارا کا سارا zero اسی طرح آگے بھی آنے والی ساری terms میں zeros ہی بنتے جائیں گے تو zero plus so on سارے آگے zeros ہیں ہمارے پاس سو ہمارے پاس just یہاں سے یہی ایک factor بچے گا اس کو اس کے ساتھ simplify کر لیں one over three آپ common لے لیں یہ دونوں ایک جیسی terms ہیں یہاں پہ نیچے اگر آپ x plus four کو دیکھیں تو x plus four کی power denominator میں one ہے اس کو اگر اوپر لے آئے یہاں پہ اس کے ساتھ simplify کر لیں یہ one ہے تو اوپر آکے minus one ہو جائے گی power so x plus four power one over three minus one اس کو simplify کریں گے تو it is minus two over three so by first principle یا by definition same steps perform کرتے ہوئے ہم نے اس کو solve کر لیا اور calculations کہاں پہ نہیں ہیں جہاں پہ آپ نے اس کو آپ second step کے بعد جہاں پہ آپ نے اس کو simplify کرنا ہے جہاں پہ آپ نے delta x کو common لینا ہے اور اس میں ہم نے just binomial theorem apply کرنا ہے اور first three terms ہم نے اس کی لکھنی ہے اور just delta x آپ common لے سکیں گے ایک اور question دیکھتے ہیں اسی کا twelfth part دیکھ لیں ذرا وہ ہم fraction والا pair کر لے رہے ہیں کہ جی آپ کے پاس اگر آپ کا جو function ہے وہ fraction میں لکھا ہوا ہو تو ہم کیسے کر سکتے ہیں یا تو آپ اس کو ویسی continue کر لیں پھر بھی calculations آپ کی easily simplify آپ اسے کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں اس کو ذرا power کو negative بنا کے solve کر رہا ہوں twelfth part ہمارے پاس ہے y is equal to one over x-ray power m تو میں x-ray power m کو اوپر numerator میں لے جاتا ہوں تو ادھر جا کے x-ray power minus m ہو جائیں گے so this is our first equation سارے ہوئی اب next step کیا ہوگا ہمارا x میں delta x ایڈ کر دیں with power minus m اور y میں delta y ایڈ کر دیں پھر ہمارا next کیا ہوگا step equation two میں سے minus کر دیں equation one so left side سے left side کو minus کر دیا اور right side سے right side کو یہ y اور y کر جائیں گے ہمارے پاس just delta y رہ جائیں اور right side پہ دیکھیں پھر ہمارے پاس minus m ایسی power appear ہو رہی ہے جس کو ہم expand نہیں کر سکتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ m کیا ہے restrictions ہیں کہ m میں ایک natural number ہے لیکن اب وہ 3 ہے 7 ہے 10 ہے ہمیں نہیں معلوم تو ہم اس کو binomial theorem کو apply کر کے اس کو solve کرتے ہیں so اب وہاں پہ تو ہمیں وہ form بنانی پڑی تھی x plus 4 کی یہاں پہ تو یہاں right آپ کی second term x کی power minus m ہے وہ x کو یہاں پہ بھی آپ کے پاس appear ہو رہا ہے تو just آپ x کو outside common لے لیں یہاں سے x باہر آیا گا تو اس power کے ساتھ so x کو باہر common لیں گے with power minus m یہاں پہ x کی جگہ پہ one رہ گیا delta x میں چونکہ x نہیں ہے تو delta x کو اس x سے divide کر دیں گے whole power minus m یہ ویسے ہی اب دونوں terms میں x power minus m ہمارے پاس appear ہو رہا ہے تو دونوں سے اس کو common لے لیں یہاں سے یہ common آ گیا تو just یہ factor رہ گیا minus جب یہ common جائے گا x's power minus m تو اس کی جگہ پہ minus one اب آپ اس کو binomial theorem سے expand کر لیں one plus power نیچے لیں delta x plus minus m into minus m minus one over two factorial and second term square plus so on اور so on کے بعد last پہ یہ minus one آپ نے لکھنا ہے یہ بھول نہیں جانا یہ minus one اس minus one کو last پہ لکھتے ہیں گیا یہ minus one اور یہ plus one آپ اس میں simplify ہو جائیں گے کٹ جائیں تو پھر ہمارے پاس جو terms بچیں گی وہ ساری وہ ہوں گی جن میں آپ delta x دیکھیں گے کہ جی اپیئر ہو رہا ہے آپ delta x کو common لے لیں گے تو یہ minus m over x رہ جائیں گے اور یہاں پہ delta x square میں سے just delta x رہ جائیں گے جب delta x آپ common لے لیں تو next step میں فوراں delta x سے both sides پہ divide کرنے تاکہ delta x delta x آپ کا simplify ہو جائے اور جیسے یہ simplify ہوں آپ limit لیں delta x approaches to 0 یہ تو limiting value تو just first term آئے گی x is power minus m and this is minus m over x first term یہاں سے آئے گی next ساری terms میں چونکہ delta x disappear ہو رہا ہوگا اس وجہ سے وہ ساری terms 0 ہو جائیں گی ختم ہو جائے گی اب یہ minus m ہم start میں لکھ لیتے x power minus m اور نیچے x کی power 1 ہے اس کو اگر اوپر لے کے جائیں گے تو x کی power minus 1 ہو جائے گی x power minus m already تھی اور یہ minus 1 اوپر جا کے minus 1 ہو جائے گی تو same pattern پہ سارے questions ہیں جس آپ کے پاس powers جو ہیں وہ vary کریں گی اور two types کے questions یہ پوری exercise میں بنتے ہیں بلکہ second exercise بھی same اسی pattern پہ اگر تو power expandable ہوں تو آپ ان کو expand کر کے اس کو simplify کر لیں second step کے بعد اور delta x کو common لے لیں اگر آپ کو لگیں کہ جی power expandable نہیں بعد آپ دیکھیں گے کہ پھر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ delta x کو common لے لیں اور پھر آپ delta x سے divide کریں limit apply کریں اور results پہ 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 جائیں thank you